موسیقی 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 ہائیوے جام کر کے رکھیں گے ایکسپریس thyambi جام کر کے رکھیں گے جیسا کی ان لوگوں نے پہلے گازی پور میں کیا تھا تو اس سے لوگوں کی پریشانی بڑھتی ہے سرکار یہ بات دیکھتی ہے کہ لوگ اگر پریشان ہیں تو ان لوگوں کے خلاف آئیں گے اس لیے ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک طریقہ عشر اپنانا چاہیے اور ان لوگوں نے جو کیا ہے اس سے وہاں کے لوگ ہی ناراج ہیں اور جہاں تک راکیشٹی قید کا سوال ہے جو کی ایم ایس پی کی بات کر رہا ہے اگر اس کی یاداست ٹھک تھاک ہے تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی سرکار نے جو ایم ایس پی بڑھایا ہے حال کے فصلوں کے لیے جو ابھی فصل ہوتی ہے اس میں دل ہن گہوں ان چیزوں کے لیے ان سمانوں کے لیے جو ایم ایس پی بڑھایا ہے سیون پسنٹ ایم ایس پی میں بڑھوتری کی گئی ہے آپ گارنٹی کس بات کی مانتے ہیں کیونکہ ابھی اکنومی جو چلتا ہے ارثویبستہ چلتے ہیں اس کا صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا نیم ڈیمانڈ کم ہوگا سپلائی زیادہ ہوگا سامان سستہ ہوگا ڈیمانڈ زیادہ ہوگا سپلائی کم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ مہگائی بڑھے گی ان سامانوں کی قیمت بڑھے گی اب اس آدھار پر اگر مارکیٹ میں ان لوگوں کو اپنی فصل بیچنے کا کانٹریکٹ کرنے کا کارپوریٹ فارمنگ کا ان طریقوں کو لانے کے لیے سرکار نے جب کسی کانون لائے تو انہی لوگوں نے بھی روض کیا دوسری بات جہاں تک ایم ایس پی کا سوال ہے ایم ایس پی ایک سامان گارنٹی تب تک کے لیے ہے جب تک کے لیے مارکیٹ کسانوں کے ساتھ سیدھا سمپرک نہیں کرتا اور مارکیٹ تک کسانوں کی صحیح پہنچ نہیں ہوتی کسی بھی فصل کے لیے کسی بھی سامان کے لیے کچھ ریسٹرکٹیٹ ہوتے ہیں جیسے کئی بسٹویں سرواتی دور میں ریسٹرکٹیٹ ہوئی مارکیٹ میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کی کالا باجاری ہو سکتی ہے سرکار نے ریسٹرکشن لگائے اور اسے پی ڈی ایس کے ثرور لوگوں تک پہنچایا لیکن اب جو راکیس ٹکیت بار بار ایم ایس پی کی گارنٹی کی بات کر رہا ہے اگر مان لیتے ہیں سرکار نے آج ایم ایس پی ایک جو ہر سال بتایا جاتا ہے لاغو کیا جاتا ہے ہر سال الگ الگ ایم ایس پی بتایا جاتے ہیں اگر وہ گارنٹی دیتی ہے تو کس آدھار پر گارنٹی دے گی یہ گارنٹی بھی اسی آدھار پر ہوگی کی اس سال فصل اگانے میں کتنا پیسہ کرچوا کتنا کسانوں کو منافع ملنا چاہیے اور اس پریشانی کے لیے بیچ میں سرکار ایک گارنٹر بنے کہ اگر مارکٹ میں آپ کو اس سے کم قیمت مل رہی ہے تو پھر ہم اتنی قیمت دے گی مطلب یہ ہوتا ہے ایم ایس پی کا اور ابھی بھی جو مینیمم سپورٹنگ پرائز کی بات کی جا رہی ہے اس میں کئی ایسے فصل ہیں جس کے لیے لوگ ایم ایس پی پر اس کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں اور ان فصلوں کی بکری مارکٹ میں ایم ایس پی سے زیادہ ریٹ پر ہوتی ہے اور اسی لیے ان فصلوں کو سرکار کو نہ دے کے سیدھے مارکٹ میں پہنچایا جاتا ہے اور اب جو ایم ایس پی کی گارنٹی کی بات راکیس ٹکیت کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی راجتی صرف یہی ہے کہ یہ ایسا سبجکٹ ہے ایسی وشہ ہے ایسا جس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں بیواد بنا رہے گا جیسے کی بیروزگاری کا مددہ اٹھائے جاتا ہے ہر سرکار کے بیروز میں بیپکشی پارٹی بیروزگاری کا مددہ اٹھاتی ہے اور ابھی بیپکشی پارٹیوں میں کانگریس پچھلے دو ہزار چودہ کے بعد تھے لگتار بیروزگاری بیروزگاری کا راگل آفتی ہے کیونکہ پتہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو پوری طریقے سے وکسی دیس ہے چاہے ایسے کی بات کر لیں امریکہ کی بات کر لیں یا پھر ریروپ کے دیسوں کی بات کر لیں کہیں بھی دنیا میں ایسا کوئی دیش نہیں ہے جہاں بیروزگاری نہ ہو اور بیروزگاری کو پوری طریقے سے ختم بھی نہیں کیا جا سکتا بیروزگاری کو پریبھاسط کرنے کا جو طریقہ اب دھیرے دھیرے بدل رہا ہے اس کے انسار سرکاری نوکری روزگار کا سادن صرف نہیں ہے سورا روزگار بھی ہے اور جو پہلے اردھ بیروزگاری کی بات کی جاتی تھی کہ کسان اردھ بیروزگار ہوتے ہیں کچھ سمیہ تک ان کو کام ملتا ہے پھر نہیں ملتا ہے اس کے بعد مجدوروں کی بات کی جاتی تھی کہ کرشی مجدور جو ہوتے ہیں وہ کرشی مجدور کھیتی کے سمیہ میں کام کرتے ہیں اس کے بعد بیروزگار رہتے ہیں سرکار نے گارنٹی دی اور وہ گارنٹی ہے من ریگا کے تحت کہ آپ جب کھیتی نہیں کریں گے تو آپ کے گاؤں میں آپ کے لیے کام دیا جائے گا اور منیموم ویج اس کے لیے ہر اسٹیٹ میں تیہ کیا گیا ہے تو یہ ایسا مدہ ہے ایم ایس پی جس کو ایک آدھہار بنا کر ٹکیٹ جیسے وہ لوگ سیدھے سرکار پر حملہ کرتے ہیں اور اسے چنابی مدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹکیٹ کے اب شروع بھی بدلے بدلے ہیں کیونکہ ایک طرف کو کہہ رہے ہیں کہ وپاکش ہمیں برباد کر دے گا سب کو برباد کر دے گا وہی جب ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ اگلا پردھان منتری کون تو انہوں نے یوگی کا نام لیا دیکھئے وہ چھپے طور پر بول رہے ہیں وہاں بھی میڈیا میں آدھی باتیں چلائے گئی ہے اور یہ جو راکش ٹکیٹ کا ایجنڈا تھا وہاں بھی دکھائی پڑا وہ کیا کہتا ہے کی یوگی ایک اچھے مکمنتری ہیں لیکن یوگی کو کندر سرکار کام نہیں کرنے دے رہی ہے اسی لیے یوگی جو بہتر کام کرتے ہیں ان کو پی ایم کی کرسی پر بٹھاؤ وہ جیادہ بہتر کام کریں گے مطلب موڈی اور یوگی کے بیچ ایک فوڈ ڈالنے کی کوشش اس نے کی ہے کی ایک ایسا محول تیار کرو جس سے کی پرسیپسن بنے لوگوں کے بیچ کی اب بھارتیہ جنتہ پارٹی میں بھی فوڈ پڑ رہی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتا پردھان منتری پد کے لیے لڑ رہے ہیں جیسے کی دوسری پارٹیوں میں ہوتا رہا ہے کونگریس میں بھی ابھی بھی نیتریتو کو لے کر سنگھر چلتا ہے کہ کون اس کا نیتریتو کرے گا لیکن اس کسان سنگٹھن آندولن کے بیچ ایک بڑی بات تو ہے کہ راکیس ٹکیج جو اپنے آپ کو کسان نیتا کہتا ہے وہ واسطہ میں کسان نیتا تو ہے نہیں جس کے پاس سیکڑو کروڑ کی سمپتی ہے جس کو ایم ایس پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس نے پورا وصولی ریکٹ تیار کر کے رکھا ہے اور جو ایک دو نہیں کئی راجنیتک پارٹیوں کے عسارے پر سرکار کے خلاف اویان چلا رکھا ہے وہ کتنی بھی باتیں کر لے کتنے بھی مددوں کی مانگ کر لے لیکن اس پر اب بشواس کسی کو نہیں ہے سب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اس کا پورا کا پورا ایجنڈا انٹی بی جے پی ہے انٹی گورمنٹ ہے انٹی موڈی ہے یعنی یہ ابھی راحل گاندھی اور اکلیس یادب جیسے نیتاؤں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جس انٹرویو کی آپ بات کر رہی ہو اسی انٹرویو میں جب راحل گاندھی کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا بولا راکیس ٹکیت نے بولا کی بھومی ادھگرہن کانون میں راحل گاندھی کی بڑی بھومی کا ہے جن لوگوں کو بھومی ادھگرہن میں یعنی جس کا لینڈ ایکوائر کیا گیا ہے اور جس کو پیسے ملے ہیں وہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں راحل گاندھی کی فوٹو لگائے مطلب راحل گاندھی نہیں بلکہ مہاتمہ گاندھی ہو گئے راحل گاندھی جو کی اپنے نیتاؤں کے بیچ اپنے نیتاؤں کے گھروں میں اپنا فوٹو نہیں لگوا پاتا ہے اس راحل گاندھی کو یہ گھر گھر تک پہنچانے کے ابھیان پر چلے ہیں تو یہ تو پولٹیکلی موٹیویٹڈ آندولن ہے پردرسن ہے اور اس میں ابھی جو ایک نیا طریقہ اپنایا گیا ہے وہ کسان سنگٹھن پہلوانوں کا سپورٹ کریں گے اور یہ پہلوان کسانوں کو سپورٹ کریں گے یعنی کی ایک ملی بھگت ہے جس کو دوہجار چوبیس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کا سارا دھرنا پردرسن آندولن ہے وہ صرف سرکار کو بدنام کرنے کی ساجیس ہے جو کھلنے کے بعد اب یہ ساف ہو گیا ہے کہ یہ پہلوان جو آپس میں ہی ابھی بھیڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں کیونکہ پچھلے دو تین بیٹکوں کی بات دیکھیں تو جو بجرنگ پونیا ہے اس کے ساتھ اب کوئی کھڑا نہیں ہے اب بجرنگ پونیا اور ساتھ چھ ملک ایک ساتھ دکھتے ہیں لیکن بینیش فوگاٹ نہ تو انراغ تھاکور کے گھر پہ بیٹھک میں تھی نہ ہی سونی پت کے مہا پنچائت میں تھی اور نہ ہی اس بیٹ جب بجرنگ پونیا پہنچے کسانوں کو سمرتن دینے کے لیے تب تھی یعنی کی اس سے پہلے بویتہ فوگاٹ نے جو باتیں کہی بینیش فوگاٹ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے اس ماملے کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے اسی لیے ان کا ساتھ چھوڑنا چاہیے اور یہ جو یہ لوگ بار بار پولیس پر انویسٹیگیشن پر آروپ لگا رہے ہیں اس کا جواب بھی کل کی ریلی میں بھی مل چکا ہے برج بھوسن سن نے ساپ کہہ دیا ہم اگلا چناب لوگ سبا کا لڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ ریلی تھی آوٹریچ پروگرام کے تحت انہوں نے سارے ویدھائی کو اور مل سی کو انٹروڈیوز کیا اور سب لوگوں نے سہمتی سے بتایا کہ اگلا کنڈیڈیٹ بھی یہ ہوگے اور ابھی ان کو کلین چیٹ بھی ملے گی کیونکہ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کیا ہے جس کے کچھ ثبوت سامنے آیا ہے اس میں ساپ طور پر دیکھ رہا ہے کہ پولیس نے جب ان لوگوں سے فوٹیج مانگے فوٹو مانگے گواہ مانگے تو ان لوگوں نے پولیس کے اوپر سوال تو اٹھایا لیکن کوئی ثبوت نہیں دے پائے یہ سارے کے سارے ان کے آروپ جو ہیں وہی پرانے دوہجہ سولہ سے انیس کے بیچ کا یعنی کی آج سے چھ ساستال پہلے کے آروپ اور اس آروپ میں سارے کے سارے سارجنک جگہ کے کہ یہاں پر خوٹو کھچوانے میں اس نے کیا یہاں پر ٹچ کیا بریدنگ پیٹرن دیکھنے کے لیے ہمارے بریسٹ پر ہاتھ رکھا یہ سارے کے سارے آروپ کوئی اکیلے کا نہیں ہے سارجنک جگہ کا ہے اسی لیے یہ اب ڈرے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے خلاف اب سرکار بڑا ایکسن لے سکتی ہے اور یہ لوگ ایک ساتھ مل کر بھی کچھ کر نہیں سکتے بھارتی جنتہ پاٹی کا تو اب بیچ بیچ کا راستہ تیار کر کے ٹکیت بھی کبھی کبھی یوگی کی تاریف میں جھوڑ جاتا ہے اپنے آپ کو بار بار کہتا ہے کہ راجنیتی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو دیکھا اپنے ایک طرف مہا پنچائت میں کسان اور پہلوانوں کا مددہ اٹھا کر ٹکیت موڈی سرکار کو گھیرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف ایک پریس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات تک کہہ ڈالی کہ اگلے پی ایم یوگی جی بن سکتے ہیں یعنی آندولن کے ساتھ ساتھ ٹکیت کے سورب بدلے بدلے لگ رہے ہیں لیکن ایم ایس پی اور پہلوانوں کا مددہ بھونانے میں ابھی بھی وہ لگے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مہا پنچائت کے ذریعے راکشت کے جو گندی راجنیتی کرنے میں جھٹے ہیں ان پر سرکار کیا کچھ آکشن لیتی ہے کسٹا یوپی کا میں آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے کیاپٹل ٹی وی اتر پردیش نمازکار